بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میوٹی فائملی کیسے ہیں؟ آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے خیر آفیت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے آج کے بلوکہ کرتے ہیں آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ عمان میں رکھے اور سے سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ جو نعمتیں آپ نے ہم ادا کی ان کے شنجانے سے ہمیں محفوظ فرما اور دونوں جہانوں کی نعمتیں اور حمدوں سے نوازا کبھی کسی کا محتاج نہ کر اور ہمیں حاصلتوں فاصلتوں سے محفوظ فرما آمین سب آمین تو آج کے بلوکہ کرتے ہیں آغاز یہ بھی ہم زمان لائے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں انگریز میں یہ بیج جو کہ مکس آٹا ہوتا ہے مکس فلور ہوتا ہے یہ ملٹی گرین فلور اور اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے براؤن بریڈ یہ دیکھیں اس پر لکھا بھی ہے ملٹی گرین ہوتی ہے اس کے اندر بیج ہوتے ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہے سب سے بڑی بات ہے ڈائجسٹیو ہوتی ہے تو براؤن بریڈ یوز کریں وائٹ والی بلکل بھی یوز نہیں کیا کریں ابھی یہ اویل در اکھا ہے اور سارا سامانے در ہمارا پھیلا ہوا ہے چیزیں ابھی اوپن کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں سامان لانا ایک الگ ایڈک اور اس کو سیٹ آؤٹ کرنا ایک الگ ایڈک ہوتا ہے زم کی باٹل اور ہم یہ زمزم گھر میں یوز کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ اپنی نعمتوں کو ہم سے کبھی بھی نہ چھینے اور ابھی ہم اس میں سے نکالتے ہیں ملک اور ہم بنائیں گے بیچہ ہے فرینٹ فرائی کے ساتھ ہماری بلیگی چاہ ہے اور پھر ہم اپنا پورا پر امان ہے وہ سیٹ کریں گے جو ہم لے کر آئیں اور ابھی ہم یہ نکالتے ہیں اس میں سے ملک اور مجھے یہ پہ پہ ساتھ ہے جب یہ اوپن نہیں ہوتا اور ہم بناتے ہیں یہ ملک ٹی ابھی ہمیں یہ پٹیٹو ابھی خرمائش آئیے کہ ہمیں فرینٹ فرائی کھانے تو یہ نہ بنانے لگی ہیں پٹو تو آپ کچھ بھی لے آئیں بہت سے لیکن کچھ نہ کچھ آپ بھول ہی جاتے ہیں تو جناب میں بھول گئی ہوں ابھی پٹیٹو لینا الحمدللہ اور اب ہم دوسرے گیسے بناتے ہیں ہماری یہاں پر یہ بن رہی ہے چائے اور یہاں بن رہے ہیں یہ پٹیٹو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بریک میں کون کونسے انگریڈینٹ ہے دیکھیں یہ فلیک سیٹس ہوتے ہیں وہ ہیں اس کے اندر اور یہ دیکھیں پانچوں مغز کا بیج ہوتا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ رہ بیج یہ وہ ہے ملٹی اس کے اندر وہ موجود ہے اس میں سانف بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بریک بہت اچھے ہوتی خاص طور پر ہوتی ہے یہ براؤن تو بہترین بریڈ ہے اور بائٹ بلکل بھی نہیں استعمال کریں اور آٹا بھی اس کا براؤنی ہی ہے تو ابھی ہمارے یہ بن رہے ہیں پوٹیٹو اور میں نے کہا آپ کے ساتھ بلوگ یہ بھی شیئر کرتی رہوں اور یہ میں نے بھی نکالا ہے اوائٹ کا اوائل ہے میں کمپنی کی بات نہیں کر رہی یعنی جو کنولا اوائل ہوتا ہے وہ ہرٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جو یہ فلاور آپ کو نظر آرہے ہیں یہ ہرٹ کے لیے آئل بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لائٹ ہوتا ہے تو آئل ہمیشہ لائٹ استعمال کریں صحت چلیہ اچھا ہوتا ہے یہ چکن لیا ہے یہ فریش چکن ہے یہ ابھی ابھی آیا ہے تو اسی لیے میں نے لے لیا اگرنا ہم لوگ چکن زیادہ یوز نہیں کرتے یہ برائلر والا چکن نہیں ہے یہ فریش چکن ہوتا ہے تازہ جو مرغی ہوتی ہے دیسی تو اس کو ابھی میں اس کی سکین اتاروں گی دیکھیں پوری ثابوت تین اس کے اندر چکن ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ تو اس کو جب میں کاٹوں گی تو آپ کے ساتھ پتاؤں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر یہ سی طرح کا ملتا ہے اور ہمیں خود ہی کاٹنا پڑتا ہے گھر میں اور دوسرے جو کٹے ہوئے تھے وہ اس کی دیٹ تھوڑی سی کل کی تھی تو اس لیے وہ ہم نے نہیں لیا تو باقی سامان سب اٹھاتے ہیں اور سیٹ کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو دیکھیں اپنے اپل لے لئے تھے یہ ترکی یہ ہیں ترکی سے آئے اپل ہے تو اب یہ اپل فنش ہو گئے تھے گھر میں تو واش کر کے میں نے اب اس کو رکھنا ہے فریچ کے اندر اور بچوں کو دیا کریں بہت اچھے ہوتے ہیں ہیلڈی ہوتے ہیں بچوں کو چائے کی عادت بلکل بھی پلیس نہ ڈالیں ان کو روزانہ ایک نارمو اپل ضرور کھائیں بہلے اس کے بعد پھر سے وہ کچھ کھا پی لیں لیکن ایک اپل ضرور روز مزٹ دیں اور اگر اپل نہیں کھا سکتے تو اس کی جگہ ان کو وارٹر شیک بنا دیں اس کے ان کے ساتھ بہت زبدیس ہوتی ہے میں بھی ملک شیک نہیں بناتی میں وارٹر شیک بناتی ہوں تھوڑی سی اس مکانویلج جال دیں بچوں کو دیں ایک دفعہ نخرے کریں لیکن پھر عادت ہو جائے گی کھاتے نہیں ہیں تو اس طرح سے وارٹر شیک بنا دیں تو ابھی ہم اپل بھی واش کریں گے اپنے سارا سامان اپنی جگہ پر رکھیں گے ابھی ہم فرینز فرائی بنا رہے ہیں اور ابھی ہماری بن رہی ہے یہ چائے تو دونوں چیزیں ریڈی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ کام کرتے ہیں یہ ہے ریڈی اور میں ٹیشو سے اس کو اس طرح سے اس میں اپزورپ کر لیتی ہوں اس کو ہوئل ہوئے اور یہ میں نے بیٹر پیپر میں نکال لیا ہے اور میری چائے ہو رہی ہے یہ ریڈی چائے ریڈی ہو جاتی ہے تو پھر ہم فرینز فائی جب تک پر ساف کرتے ہیں یہ ہماری چائے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچہ کوکوناٹ آئل کیونکہ چائے کو خوشک نہیں پینا چاہیے اس سے خوشکی بہت زیادہ ہوتی ہے جو لوگ بہت زیادہ خوشکی کا سکا رہے ہیں وہ تو پلیز بلکل بھی اس طرح کی چائے نہ پیئیں اگر ورزن کوکوناٹ آئل ہے اپنی پہلے والی پریویس ویڈیو میں تو ہمیں ڈالوں گی ون اسپون کوکوناٹ آئل ہمیں لگے بہت سخت بھوٹ تو ہم بنانے لگے ہیں ون بائٹ کی جو بوٹی ہوتی ہے ہمیں ڈالیں گے تھوڑا سا فوٹ کلر پھوٹ کلر پھوٹ کلر پھوٹ کلر اور اچھے سون لیمو اس کے اندر سکوئس کر لیں 2 ہم بنا رہے ہیں ون بائٹ بوٹی بھوک لگی تھی یہ ہی ریڈی ٹوئٹ کا طریقہ ہے اور ہی ہم نے 2 لیمو کو اس کے اندر سکوئس کر لیا ہے اچھا اب اس کے اندر جائے گا ہمارا یہ تھوڑا سی کالی مرچ جائیں گے ہماری اس میں تھوڑا سی کالی مرچ یہ کالی مرچ ہماری چلی گئے تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے یہ سرکا تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں بلکل تھوڑا سا زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا جائے گا ہمارا اس میں سرکا ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے نمک یہ ڈال رہے ہیں اس میں تھوڑا سا نمک نمک ڈال لیا ہے ہم نے اور اس کو اچھکاری سے مکس اپ کریں گے اور اس میں جائے گا ہمارا تھوڑا سا ہمارا ہو چکا ہے پہن میں اوئل کر رہا ہوں اور یہ ون بائٹ جو ہمارا ہم اس میں ڈالیں گے ہلکی آنس کے ہم اسے پکائیں گے پہنے گا ہم اسے پھائیں گے ہم اسے پھائیں گے میں کوکر میں ٹرانسفر کر رہی ہوں تاکہ جلدی سے گل جائے ابھی بھوگ لگی ہے پھر میں آپ کو تیار کر کے دکھاتی ہوں یہ ہم نے تیار کی ہے اپنی ون بائٹ بھوٹی اور اس میں میں نے کھیرا کٹا ہے بن گوبی ہے اور سالات کا پتہ ہے اور یہ تھوڑا شرجہ میں خون بناتا ہے اس لئے میں نے کٹا ہے تو کاربو ہائٹریٹس بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کبھی تو بھی ایسا کھانا بھی اچھا ہوتا ہے آپ گوش کر لیں اور اس کے ساتھ میٹ کر لیں مٹن کر لیں چکن کر لیں کالی مرش ڈالی ہے تھوڑا سا سرکا اور لیمون ڈالیں اور ہلکا سا نمک ڈالا ہے اور میں نے یہ کٹا ہے کھیرا اور سالات لیوز ہیں اور یہ گوبی ہے اور یہ چکندر ہے تھوڑا سا میں نے کٹا ہے تو یہ میں نے بنایا ہے اپنے نیو ڈینر کبھی کبھی ایسا کھانا چا لگتا ہے روٹی اور چاوال نہیں کھا جاتے اور ہیلس کے لئے اچھا ہوتا ہے جو لوگ ڈائیٹ پا رہے ہیں ڈائیٹ کرتے ہیں ان کی ڈائیٹ کے لئے بہت اچھی جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہمیں جو کارب ہیں وہ بہت کام لینا چاہیے جو کہ آٹے میں ہوتے ہیں چاوال میں ہوتے ہیں تو آپ لوگ یہ کھائیں کبھی کبھی جو لوگ ڈائیٹ پا رہے ہیں اس میں تھوڑا سال کا سا نیمو سکویس کر لیجئے اور بہت مزا آئے گا بہت مزیکی بنتی ہے میں تو کھانے چاہ رہی ہوں پھر آپ کے ساتھ بات میں شیئر کرتی ہوں یہ گلوٹن فری ڈائیٹ ہے جس میں گلوٹن نہیں ہے رائس میں اور جو روٹی ہوتے ہیں اس میں گلوٹن ہوتا ہے تو کبھی کبھی گلوٹن جو ہوتا ہے وہ اوائیٹ کرنا چاہیے اور جو ڈائیٹ پا رہے ہیں ان کو آسا کھانا کھانا چاہیے کسا بنائیں ہم دلائیں بہت مزیکا بنائیں آپ لوگ بھی کھائیں بنائیں اور بتائیں مجھے اچھا جی اب ہم دونے لگے ہیں اپنے اپل دونوں باکشن دھونے کے لئے اس میں نکال لیں گے اور دھوکے پھر رکھیں گے ہم اپنا فریج میں اور یہ نائٹ کو ہم کرتے ہیں کٹیں اپنے اپنے نکال لیں گے نو ڈاؤڈ بہت اچھا ہے ماشااللہ اس کو ہم کٹائیں گے اور پھر اس کو روش کریں پہلا ایک کو کر لیتے ہیں پھر دوسرے کو کٹیں سٹیکر بھی ہاتھ کے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں تاکہ کھانے کے اندر پرابلم نہ ہو پہلے ہٹا لیتے ہیں پھر آرام سے اس کو واش کر لیں گے سارے کو یہ اچھے ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ جوسی ہوتے ہیں اور بچوں کو صبح میں سکول جاتے ہیں اس وقت آپ اس کو یا ملک شیک بنا دیں یا وارٹر شیک بنا دیں it's up to you but دیں ضرور اپل ہم کو چاہی نہ دیں صبح صبح ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ تب بھی فیتے ہیں ہر وقت کو بھی دیتے ہیں اس کے وقت میک شور اس رہیں کہ اس میں اس کا پانی نکلے آئے گا اس میں واش کر کے رکھتے ہیں اور سکتے ہیں اچھے سیپ آئے گا ہم نے چکن کو دیکھا راہت ہے میرا ہم نے کو دیکھا ہے ہم نے بہت زیادہ ملک شکریہ میں بہت زیادہ بہت زیادہ کو دیکھا رہا ہے آپ نہیں کروں گی کیونکہ بہت سارا کام جو تھا جمع ہو گیا ہے تو ابھی دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے یہ چکن میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ یہ ون دیش میں ون چکن ہوتا ہے اس طرح سے پورا چکن میں آپ کو ایک کھول کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ٹور پوری ڈیش میں ہی تین ہوتے ہیں تو یہ دو نکال کے بھی رکھ دیتے ہیں اور پھر حال ابھی یہ کرتے ہیں میں ایک ساف اور اس کو کرتے ہیں ہم اپن یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اپن آیا اور اس کے بعد ہم اس کو یہ نکال آیا اپنے چوٹیزی پلیٹ میں سے اور اس میں اوبزیر ہو جاتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے چلیں اب اس کو کرتے ہیں ہم ساف اس کی سکین اتارتے ہیں سب سے پہلے اس کی سکین کیسے اتارتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایسے نہیں نکلتی میں تو اس کو ٹیشیو سے پکڑتی ہوں اور اس کی جو اس کی نئے اس کو پکڑ کے نکالتے ہیں کیونکہ یہ اس طرح سے تو نہیں ہوتی یہ دیکھیں اس کی اس طرح سے ہم اتارتے ہیں میں خود اتارتی ہوں در میں یہ دیکھیں یہ پوری اس کی اتار لیتے ہیں اس کی اتارنے کے بعد پھر اس کو اس طرح سے ملتی ہے اسی طرح سے ہم اسے تاہتے ہیں نکالتے ہیں اس کی سکن نکالنے کے بعد پھر ہم اس کا جو برائیسٹ ہے وہ نکالیں گے تاکہ ہم صبح اس کا بریٹ پیزہ بنا سکے یہ دیکھیں ہم اس کا جو برائیسٹ ہے یہ دیکھیں اس کی سکن نکالنے کے بعد پھر ہم اس کو کٹنگ بوٹ پر رکھ کے کاٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ اتر گیا ہے اس کو بھی سی طرح ہوتا رہیں گے یہ دیکھیں اس کی سکن ہی اتر دی فریش چکن تھی تو اس لیے میں نے لے لی ہم لوگ فروزن چکن ہوتی ہے چکن تو ایسے بھی ہم لوگ ایسے زیادہ یوز نہیں کرتے لیکن پھر بھی یہ فریش تھی تو یہ لے لی میں نے پیزہ بنانے کے لیے تو یہ میں نے نکال لیا ہے اب میں اس کو کٹنگ بوٹ پر رکھ کے کاٹ ہوں گی پھر آپ کو بتاتی ہوں کٹنگ بوٹ پر رکھ کے کاٹ کے پھر یہ دیکھیں یہ دو میں سے کیسے کیسے ہی ایزیٹیز رکھ دیتی ہوں پھر بعد میں کاٹ ہوں گے نکال کے دیکھیں اب اس کو الگ کروں گی میں یہ لیکپیس ہے یہ پہلے لیکپیس الگ کر لیں گے یہاں سے اس طرح سے یہ الگ ہو گیا اور اس کی جو اسکن ہے یہ اس طرح سے پکڑ کے اتار لیے لیکپیس ہمارا الگ ہو گیا اب ہم اس کو سائد پر کر دیں گے اسی طرح دوسرا لیکپیس نکالیں گے اس طرح سے کر کے اور جتنی اس کی چکنائی ہے سب نکال دیں گے تاکہ یہ اچھی نہیں ہوتی یہ دیکھیں کتنی چکنائی اس پر لگی ہوئی ہے یہ ساری چکنائی ہم اس طرح سے اتار لیں گے ساری چکنائی ہم نے نکال لی ہے اب یہ دیکھیں نیچے بھی ساری چکنائی لگی ہوئی ہے اچھلی ہمیں پورا کاٹنا پڑتا ہے پھر یہ اس طرح سے پیسز یہ اس طرح سے الگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ چکنائی کتنے لگی ہوئی ہے سب نکال دیتی ہوں میں کیونکہ یہ اچھی نہیں ہوتی اس کو پھر اس کے بعد دوں اس کو اس کو واش کر لیں گے آپ کو یہ دیکھیں اس طرح سے چکن کے پیسز ہیں اور یہ جب میں اس کو واش کروں گی تو اس کا سارا جو ایکسس ہے اس سب نکال دوں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اس سب یہ میں واش کرنے پر اس کو سارا نکال دوں گی اور یہ ہمارے لیک پیس ہے ابھی ہم اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ پر اب آتے ہیں ہم اس کے بریس پر ابھی میں صبح پیزا مجھے بنانا ہے تو میں یہ نکالتی ہوں اس کا جو بون ہے بونلس ٹرکن ہم نکال لیتے ہیں اس کا ہم بنائیں گے صبح میں بریٹ پیزا ناشتے میں جی تو اس کی تیاری میں رات سے ہی کر لیتی ہوں کیونکہ صبح میں تنی محنت نہیں کرنی پڑتی تو ہم نے نکال لیا ہے بریٹ اور پھر ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے پیسیز کر دی ہے ہم نے اور یہ اس طرح سے یہ اللہ ہو جاتی ہے پوری چکن اس کو پھر واش کر لیں گے بعد میں اور اسی طرح اس کو بیس سے کٹ لیں گے ہم نے پورا کٹ لیا ہے اب اس کو واش کریں گے واش کرنے کے بعد اس کا جو بریس کے جو پیسیز ہیں اس کا ہم صبح بنائیں گے پیزا اور پیزا بنائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریس پیسز تو ہم نے کٹ لیا ہے اب ہم اسے کرتے ہیں واش چکن کو میں نے کر لیا ہے وہ واش کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے اس کا پانی نکال لیں گے اب جو یہ بونڈلیس چکن ہے اس کو ہم کٹتے ہیں اس کو بھی واش کر لیا ہے اس کو تاکہ ہم اس کا پیزے کا جو وہ ہے وہ تیار کر لیں دیکھیں میں نے پیزے کا مسالہ جو تھا وہ بنا کے رکھ لیا ہے اور میں نے پیزے کا مسالہ کے لیے کیا کہ چکن کو میں نے باری پر ہی کٹ لیا ہے یہ پیاز ہے انین ہے یہ گرین پیاز ہے یہ شملا مرچ ہے اور یہ ریڈ والے جو تماثر ہوتے ہیں وہ ہیں اور یہ تھوڑی سی میں نے اس میں ڈالی ہے بن گو بھی جو کہ بچے ایسے تو کھاتے نہیں ہیں اور میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیزے میں بڑی بڑی چیزیں ڈالی جاتی ہیں لیکن میں نے اس کو باریک کر دیا ہے تاکہ بچے جو ہیں اس میں نکس نہ نکالیں اور مجھے سے یہ کھا لیں بس اب اس کو میں تھوڑا سا فلیم پر اس کو تھوڑا سا سوٹے کروں گی تھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا کچپ ڈال کے اور اس کو بناؤں گی میں براؤن بریڈ کے ساتھ پیزا اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلے اپنے ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں یہ پہلے میں بریڈ بریڈ اس سے آپ براہی ہم سے پیزا بنا سکتے ہیں ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں میں مچھرونیا پیزا نہ سکتے ہیں نہیں یہ چیز ہے یہ چیز ہے میں سلائی چیز ہیوڑا سکتے ہیں انشاءاللہ پھر جی دیکھیں اس کے پیزہ میں اب بنانے لگی ہوں بریڈ کا پیزہ اور اس سارے چیز میں یہاں رکھ لیا اس سے پہلے میں نے اپنے کر لیا ہے وہ ان کو مائکل وہ ان کو پریہٹ اوہن میں نے اسے میں نے گریل نکال لیا ہے اور اب میں اس کو کرتی ہوں پریہٹ کر کے اس کو کر دیا ہے اور اس کو پریہٹ کریں گے اوپر سے اور نیچ سے دونوں سائٹ سے تو اب میں نے اس کو پریہٹ کرنے کے لیے لگا دیا ہے اس سمیتہ رہی ہے ہم بریٹ کا مسالہ ڈیار کر لیتے ہیںپل میں ڈال دیا ہے اور یہ سارے مسالے ہے یہ سب رہن geschامل ساکھ تھائم میں نے اس کے ساتھ دیا ہے ہمارا مسائلہ ہے اس کی فل ریسپی چاہیے تو میں اس چینل پر جا کر سبسکرائب کر لیں اس کے بریڈ ریسپی اٹھے پاس ہوگی تو وہاں پوری ریسپی دیکھ لیجئے چلیں ہم بناتے ہیں ہمیں بریڈ سواز بنا لیتے ہیں پیزیلا ہم نے لیا تمامٹو کیچپ ڈرسنگ جو گارلک جو ہوتی ہے سالے ڈرسنگ وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں میرے پاس آس ڈائنیمک سواز نہیں جو پیزا ہٹ میں ڈالا جاتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے دیکھا ہوگا آپ نے میری پہلی ویڈیو میں اگر جس کو چاہیے تو میری پیچھلی ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتا ہے میری پوری ریسپی در موجود ہے میں نے اس کا سواز تیار کر لیا ہے خالی میں ڈالا ہے سالے ڈرسنگ ٹھیک ہے یہ میرا سواز تیار ہے بریڈ بنا لیتے ہیں بریڈ میں میں آپ کو دکھا رہی تھی ملٹی کریم بریڈ یہ بیج ہے فلیکس سیڈ ہے ازیرا ہے پانچو ماغاز یہ سارے سیڈز ہوتے ہیں براؤن ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے سیہت کے لئے بچوں کو کھلایا کریں سیہت بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگ اپنے سیہت کے ساتھ کبھی کبھی مزاگ کرتے ہیں تو لیکن میرا آپ لوگوں کو سمجھانا ہے وائٹ بریڈ پلیز بہت نقصان دیتی ہے ڈاکٹرل سب سارے یہی بھولتے ہیں تو خیر ابھی دیکھیں ہم لگاتے ہیں اس پر سوس میں بنا چکی ہوں لیکن میں پھر سے آپ کو یہ بنا کر دکھاریوں کام پر جائے گا سوس اور بنا جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پھر بھی بیجے بنا سکتے ہیں آپ خالی ٹوپاٹو کیچپ بھی لگا سکتے ہیں میں نے پہلے سوچا کہ خالی ٹوپاٹو کیچپ لگا لیتے ہیں میں نے کہا نہیں بائٹ کا تھوڑا سا ٹچ دے دیتے ہیں جو سلاعت کی جو ڈریسنگ سوس ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے کوئی بات نہیں یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا کم پڑے گا تو اوون ہمارا الڑی پری ہیٹ ہو چکا ہے اس کو میک شور کر لیں کہ پہلے سے پری ہیٹ کریں مرنہ آپ کی بریڈ جو ہے وہ جو کرسپی بنے اس میں وہ نہیں آئے گا تو میں بریڈ بناتی ہوں بہت مزی کی لگتی ہیں سب مزی سے کھاتے ہیں اسی طرح میں سب پر لگا لیتی ہوں پھر آپ کو چکن ڈال کے دکھاتے ہیں کیونکہ بریڈ پر میں نے پیزے وہ لگا لیا ہے اور اب ہم یہ جو اس پر لگائیں گے اور اس پر ڈالیں گے اور اس پر ڈالیں گے اور اس کی بوٹی آئیں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں اور یہ بچوں کے لئے بڑا ہل دی ناشتا ہے کیونکہ اس میں ساری ویجیٹیبل ہیں جو کہ ان کے لئے ان کو بہت ضروری ہیں اور آپ اگر نوٹ کریں بچوں کے ساتھ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں بچے نہیں کھاتے لیکن گھر میں آپ اسے چھوٹے 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 ڈال سکتے ہیں جو کہ پیزے میں بلکل بھی پہچان نہیں اور بچوں کے ساتھ چیٹنگ ہو جاتی ہے اور چیٹنگ ہوتی ہے ہل دی والی میں نے اس طرح سے سارے چکن کے وہ کرنا شروع کی اور جو بڑے پیس تھے چھوٹے کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹے چھوٹے nossos ایوان سےیں Verizon چھوٹے 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 لیکن کمپرمائز نہ کریں اور یہ دیکھیں سارا میں نے اس کے اندر پھیلا دیا ہے اور میرا مسالہ بھی ماشاءاللہ سے پورا کمپلیٹ اس کے اوپر سارف ہو گیا ہے ضرورت نہیں ہے اور زیادہ مجھے لینے کی یہ دیکھیں اور اب میں اس کے تب پھیلا ہوں گے چیز سلائز اس کے ساتھ ساتھ اور چیز سلائز پھیلانے کے بعد ہمارا ناشتہ تیار ہو جائے اس کی جائے گا بیکنگ کے لئے اب یہ چیز سلائز دیکھیں ہم اسی بریٹ کے اوپر اگر آپ کے پاس پیزا چیز ہے میرا اوپن بھی بند ہو چکا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا تھا آجا ہوں میں تیار ہوں ریڈ کر لو جو بھی چیز ہے لیکن میں ادھر نہیں گئی چیز سلائز لگا کے پاس ادھر ہی چلتے ہیں جو اس کے اندر لگ دیں گے میرا اوپن پری ہیٹ ہو چکا ہے اور یہ چیز سلائز بچوں کے لئے بڑے ہیلدی ہوتے ہیں چیز اور دود اور مکھان چیزوں کی تو انہیں بہت ساتھ ضرورت ہوتی ہے تو استعمال کریں گے اگر آپ کے بڑے چیز ہے کرش ہوئی ہوئی بہت سے بہت سوئی ہوتی ہے میرے پاس ہی ہوتی اکثر لیکن ابھی میرے پاس دیکھ لیں وہ نہیں تھی تو لیکن میں نے اپنا سوچا کہ چلیں اسی سے بناتے ہیں بڑے پیزا تو یہ میں نے یہ والی یوز کر لی تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ یوز کریں یہ میرا بڑے جو ہے وہ ان میں جانے کے لئے تیار ہو گیا ہے اس کو بنائیں گے ہم پانچ سے چین نٹ جو کہ میں پہلے بنا چکی ہوں پھوری ریسیپی کے لئے میری ویڈیو دیکھئے پچھے والی اور یہ ہمارا اب اوون میں جائے گا یہ دیکھیں اوون میں نے کھوڑ دیا ہے اور اب یہ گرم نہیں ہے اوون تو میں نے گلس نہیں بہتا ہے لیکن گلس بہن کے اوون میں ہاتھ ڈالیں تاکہ آپ کے ہاتھ نہ جلیں تو اب میں نے اوون میں ڈال دیا ہے اور پری ہیٹ کرنے کے لئے میں نے اوپر اور نیچے دونوں سے رکھا تھا اور اس کا ٹمپریسر ہم ٹونڈڈ کر دیتے ہیں 5 نٹ کے بعد ہمارے جو یہ پیزا ہوں گے پیزا بریڈ یہ ریڈی ہو جائیں گے پیزا میرا ریڈی ہو گیا ہے اور ہم دیکھیں نکالنے لگے ہیں اپنے پیزے کو یہ دیکھئے بڑے مزے کا پیزا ہے لیکن سب سے پہلے بند کر لیجئے گا تاکہ یہ ہم نے پیزا ریڈی کر لیا ہے اپنا اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے پیزے اٹھا کے ابھی ہمیں اکے کرکس میں ٹرے میں رکھ لیں گے بہت کرسپی بنے ہیں اور بہت مزے کے بنے ہیں میں نے دودھ بھی گرم کر لیا ہے بچوں کو دے بنا کر بچے بہت پسند کرتے ہیں وہ شوق سے کھاتے ہیں ایسی چیزیں اور کوشش کیجئے کہ ایسی ہلڈی چیزیں دیجئے ہلڈی ناشتہ ہے بچوں کے لئے تو ابھی ہم اپنا ہمارا ناشتہ تیار ہے تو کھائیے آپ لوگ بھی بتائیے کیسا بنے گا میں ویسے پہلے شیئر کر چکی ہوں میری ریسپی پسند آیا کرنا تو لائک کر لیا کریں شیئر کر لیا کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگے آپ کو بنے بہت اچھے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں تو اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم 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 وبرکاتہ